جو چاہیے کرامات کا ثبوت قرآن و سنت سے ہے اور اہل سنت و جماعت کا باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں اجماع اور اتفاق ہے کہ کرامات برحق ہیں حدیث کی کتابوں میں سیرت فضیل تاریخ اولیاء اللہ صوفیہ محدثین کی کتابوں کے اندر کرامات کے اوپر بقیدہ چپٹرز اور عنوانات قائم کیے گئے آپ حدیث کی معروف کتاب مشکات المصابی اٹھا کر دیکھ لیں اس میں بابل کرامات کے نام سے پورا چپٹر حدیث کی کتاب کے اندر کرامات کا ذکر کیا گیا جس میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کی کرامات کا ذکر کیا گیا یہ حافظ لالکائی کی کتاب ہے شروع اصول اعتقاد اہل سنہ اس میں الجزء تاسے نوہ جزء پورا کا پورا مکمل کرامات اولیاء کے اوپر انہوں نے بیان کیا اس میں صحابہ اکرام کی کرامات تابعین کی اطبع تابعین کی محدثین کی فقہ کی کرامات کو بیان کیا یہ الاتقاد ہے امام بہتی کی کتاب الاتقاد اس کا پورا نام الاتقاد والہدایت الہ سبیل رشاد الہ مذہب سل فی اہل سنت والجماعہ اہل سنت والجماعہ کا جو مذہب ہے اس میں امام بہتی رحمت اللہ نے پورا باب قائم کیا ہے کرامات کے انوان سے اور حضور صحیح غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب غریت و طالبین کی پہلی جلد صفحہ ایک سو چونسٹ پہ کرامات کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ ذکر فرماتے ہیں فرماتے ہیں اجمعو على تسلیم المعجزات للانبیاء والقرامات للاولیاء اہل سنت کا اس پر اجمع ہے کہ انبیاء کرام علیہ مسلمات و تسلیمات سے موجزار سادر ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ سے کرامات سادر ہوتی ہیں تو کرامات برحق ہیں لیکن کرامت کے تحقوں کے لیے جس سے سادر ہوئی اس کا ولی اللہ ہونا ضروری ہے جہاں تک عملیات کا تعلق ہے کوئی شخص جاڑ پھون کرتا ہے عملیات کرتا ہے دم تعویز بغیرہ کرتا ہے اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں وہ جاڑ پھونک شرکیہ اور کفریہ جملوں پر مبنی نہیں اور وہ عامل ہے تو اس کے عمل سے اگر اس کے جاڑ پھونک سے کسی کو آرام آ جاتا ہے تو علاج کروانا اس سے شرعن کسی قسم کی کوئی قباہت نہیں بلکہ شریعت میں اس کی اجازت دی گئی ہے جہاں تک قرآنی تعویز کا تعلق ہے اللہ رب العزت کے اسما اور قرآن پا کی آیات لکھ کے کسی کو تعویز بنا کے دینا یا قرآن پا کی آیات پڑھ کے کسی کو دم کر دینا اللہ کا ذکر کر کے دم کرنا اس کے تو جواز پر احل سنت و اجماعت کا ہمارے اقابر علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے یہ جائز ہے باقی جو عملیات ہیں یا جاڑ پھوک وغیرہ ہے جس میں شرکیہ اور کفریہ جملے نہ ہو اور وہ شرن کوئی قابل گرفت نہ ہو تو وہ کرنا بھی جائز ہے حدیث پاک میں ہمیں اس کا جواز ملتا ہے سیگھی مسلم کی ستابن سو بتیس نمبر پانچ ازار سات سو بتیس نمبر حدیث ہے سیدنا عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم زمانہ جاہلیت میں جاڑ پھوک کیا کرتے تھے آپ اندازہ لگا لے کہ زمانہ جاہلیت میں جو جاڑ پھوک ہوتی ہوگی ذہرہ اس وقت تو بھی شریعت ہی نازل نہیں ہوئی قرآن پاک ہی نازل نہیں ہوا زمانہ جاہلیت میں کہتے کہ ہم جاڑ پھوک کیا کرتے تھے فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ كَيْفَ تَرَا فِي دَلِكَ تو ہم نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگرہ اکدس میں ارز کی یا رسول اللہ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے اَعْرِدُوا عَلَيَّ رُقَاقٌ اپنے اس جاڑ پھوک کو رُقَاق اپنے رُقَاق جو ہے وہ میرے سامنے پیش کرو لَا بَأْسَ بِرْرُقَا مَا لَمْ يَقُنْ فِيهِ شِرْك اگر اس جاڑ پھوک کے اندر کوئی شرک نہیں ہے تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں لَا بَأْسَ اس میں کوئی حرج نہیں نبی پاک علیہ السلام نے ایسا دم ایسا جاڑ پھوک وغیرہ کرنے اور ایسا عمل کرنے کی اجازت دی ہے جس میں کوئی شرکیاں اور کفریہ اور خلاف شرک کوئی چیز موجود نہیں ہے اس کے ساتھ ایک اور حدیث جمع ترمزی میں امام ترمزی لے کے پندرہ سو ستاون نمبر ایک ہزار پانچ سو ستاون امیر مولا اب اللحم وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگیا اقدس میں اپنے اس رقیہ کو اس جاڑ پھوک کو پیش کیا اردتو علیہ رقیتا جو میں مجانین پاگلوں کے اوپر مجنونوں کے اوپر میں جاڑ پھوک کیا کرتا تھا وہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کی فآمارنی بطرح بعضیہ وحبس بعضیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس میں سے بعض چیزوں کو چھوڑ دینے اور بعض چیزوں کو رکھ لینے کا حکم دیا یعنی جو شریعت کے خلاف تھی ان کا حکم دے دیا کہ اس کو ختم کر دو یہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے اور جو شریعت کے خلاف نہیں تھی نبی پاک علیہ السلام نے اس کو رکھ لینے کا مجھے حکم عطا فرمایا تو صحیح مسلم کی اور جامع ترمزی کی ان دو روایات سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی آمل کفریہ اور شرکیہ جملے نہیں بولتا اور اس نے کوئی عمل کیا ہوا ہے اور اس کے دم سے یا اس کے کسی کو پھونک بارنے سے کسی کو آرام آ جاتا ہے تو اس سے عمل کروانا شرن نجائز اور حرام نہیں ہے البتہ وہ ولیولہ تب ہوگا جب اس کا عقیدہ اس کا عمل وہ شریعت مبارکہ کے این مطابق ہوگا اگر عقیدے اور عمل کے اندر خرابی ہے تو تب بھی ولیولہ نہیں اور اگر اس کا عمل بظاہر اس کا گیٹ اپ اس کا حلیہ اس کی وضاقتہ اس کا طور طریقہ اور اس کے جو معاملات ہیں وہ شریعت کے مطابق نہیں ہیں بلکہ شریعت کے خلاف ہیں محرمات کا ارتکاب کرتا ہے اس کی وضاقتہ اس کا حلیہ بھی شریعت طیبہ کے مطابق نہیں ہیں تو وہ عامل تو کہلا سکتا ہے لیکن ولیولہ نہیں ہو سکتا ولیولہ کے لیے وہی شریعت ہیں جو میں نے قرآن و سنت اور اولی اللہ کی تشریحات و تصریحات سے بحمد اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں